کیسے اتارا بھگوان بھولی بابا نے اپنے بھکت کے اوپر سے کرجا ہاں دوستو یہ کہانی ہے ایک بھگوان بھولی بابا کے بھکت کی جو سویم بھگوان بھوتنات نے آ کر کے اور کیسی کن پریستیوں میں اپنے ایک گریب بھکت کے اوپر سے کرجا اتارا تو سواگت ہے آپ کا ہماری گجب گیان یوٹیوب چینل میں دوستو آج ہم آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسی گیانوردک موٹی ویسنل بڑی ہی سچھا پرد کہانی لے کر کے آئے ہیں یہ کہانی ہے بھگوان بھولی بابا اور ایک ان کے بھکت کی بہت گریب بھکت ہوا کرتا تھا اور اس گریب بھکت کی بھگوان بھولی بابا نے ٹیر سن کر کے کیسے اس کا ادھار کیا کن حالاتوں میں اس کا کرجا اتارا دوستو آپ لوگوں سے ایک نبیدن ہیں اگر آپ ہماری گجب گیان یوٹیوب چینل پر نئے درسک میں امان بندوبن کر کے آئے ہیں تو ہماری پلیج ہماری چینل کو سسکرائب کریں اور ہو سکے تو اسے سیئر جرور کر دینا کیونکہ اس کہانی سے ہم اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملے گا اس کہانی سے ہمیں سیکھنے کے لیے ملے گا کہ اگر بھکت کا بھگوان کے اوپر درد بسواس ہو تو سویم بھگوان کو بھی چل کر کے آنا پڑتا ہے اپنے بھکت کے پاس اور جس کسی کو بھسواس نہ ہو اس بات پر تو وہ اس چیز کو اجماع کر کے دیکھ لے کہ ایک بار صرف ایک بار اپنے عشت دیو پر بھسواس کر کے درد بھسواس کر کے دیکھ لے اگر عشت دیو آ کر کے اس کی منو کامنا پوری نہ کریں تو کہنا تو آجاؤ آپ لوگوں کا سمیں برواد نہ کرتے ہوئے گوھر کرتے ہیں کہانی کی طرف کہ کسی گاؤں میں ایک برامر رہا کرتے تھے اور وہ بہت بڑے بھگوان بھوتنات کے بھکت تھی پت پتنی دونوں لیکن کہتے ہیں نا کہ جو بھکت ہوا کرتے ہیں ان کے اوپر گریبی آ جاتی ہے اور کیوں آ جاتی ہے کیوں کہ بھگوان پریچھا لیتے ہیں ان کی میرے بھئیہ اتنے گریب تھے دونوں اتنے گریب تھے کہ ان کے پاس تھوڑی سی جمین تھی اور اس جمین میں اس اپنے کھیت میں پھسل ہوگا کر کے اور اپنا پیٹ پالن کیا کرتے تھے اس میں پوری سال کا خرچہ نہیں نکلتا تھا لیکن اپنا نت کرم کرنے کے بعد جتنا بھی ٹائم ملتا وہ بھگوان بھوتنات کے چڑڑوں میں بتایا کرتے تھے دوستو اب کی بار کیا ہوا کہ ان کی پھسل ورواد ہو گئی بلکل تو جو پندتائن تھیں جو پندچی مہاراج کی گھر والی انہوں نے ایک اکل دیا پیا اب کی بار ایک کام کیجئے کہ گہوں اور دھان گہوں اور چاول کرتے کرتے آپ کو بہت دن ہو گئے کبھی پوئی سال پیٹ نہیں بھرائے اب کی بار پھسل بدل کر کے دیکھ لیجئے گا ککڑی کیجئے اپنے کھیت میں میرے بھئیہ پندتائن کی بات مان کر کے برامر دیو نے اور اپنے کھیت میں ککڑی کا بیج لا کر کے اور ککڑی کی بیل لگا دی میرے بھئیہ جب دھیرے دھیرے وہ بیل بڑی ہوئی تو بھگوان کی ایسی کرپا ہوئی بدھی کا ایسا بیدھان بنا کہ پورے کھیت میں کبل ایک پیڑ پر ایک پھل آیا اور باقی کسی بھی پیڑ پر کسی بھی بیل پر کوئی پھل نہیں آیا ککڑی کا اب تو برامر دیو تھا بہت دکھی ہو گئے بولے ایک ککڑی ہے اور اسے میں کھاؤں یا اپنی پندتائن کو کھلاؤں یا اسے بیچ کر کے سال ہر کھانے کا انتجام کروں کریں تو کریں کیا میرے بھئیہ بھگوان بھولے بابا کی دروار میں مندر کے سامنے بیٹھ کر کے آنسو نکل گئے اور جب آنسو نکل گئے تو کہلاس پربطور بھگوان بھوتنات اور مہیہ پاروتی ویٹے دیکھ رہے ہیں تو بھگوان بھولے بابا سمجھ گئے اب تو ان کا کچھ کرنا چاہیے اسی سمجھ گئے بھگوان بھولے بابا اٹھ کر کے چلے ہی وہاں سے بھئیہ پاروتی نے کہا کہاں جا رہے ہو پربو بولے میں جا رہا ہوں آج مرتلوک کا بھرمڑ کرنے کے لئے اور جب بھگوان بھولے بابا مرتلوک کا بھرمڑ کرنے کے لئے آئیں اور پاروتی کے لاز پر رہ جائیں ایسا تو ہو نہیں سکتا بھئیہ پاروتی نے کہا بابا میں بھی چلتی ہوں تمہارے ساتھ بھولے چلو میرے بھئیہ ادھر تو وہ برامڑ بہت بکھی ہے بھگوان کے دروار میں بیٹھا ہے اور پراترہ کر رہا ہے پربو اب کریں تو کریں کیا میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور آپ میں کچھ نہیں کریں گے کروگے وہ آپ کروگے وہ تو روجانہ کی طرح اپنی بھکتی میں لگائیں اور ادھر جیسے عمرتلوک پر بھولے بابا مہیہ پاروتی آئے تو پاروتی مہیہ اسی جے پندجی کا کھیت تھا اس پورے کھیت میں ایک ککڑی لگی ہوئی تھی اس ککڑی کو دیکھ کر کے وہ پاروتی کے مکھ میں پانی آ گیا اور وہ پانی آیا کیوں 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 کہ بھگوان بھولے بابا کی مایہ تھی سب پاروتی مہیہ نے کہا ہے بابا اگر تمہاری آ گیا ہو اگر تم کہہ دو تو بہت دن بعد آج مرتلوک میں آئے ہیں اور بہت دن بعد آج کچھ کھانے کے لیے من کر رہا ہے اگر تمہاری آ گیا ہو جائے تو میں اس ککڑی کو توڑ کر کے کھانے بھگوان بھولے بابا نے کہا پاروتی چوری کرنا مہا پاپ ہوتا ہے اور اس چوری کی سجا بھگتنی پڑتی ہے بہیہ پاروتی نے بچار کیا بھولے بابا کی مایہ تھی اتنی تیج سکرن آنے لگی ہے اس ککڑی سے کہ بہیہ پاروتی کا من مہت ہو گیا اب تو بہیہ پاروتی بچار کر رہی ہیں کہ پہلے کھاؤں اس کے بعد میں جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا بھگوان بھوتنات کے ساتھ میں چل رہی ہیں تو بابا آگے چل رہے ہیں بہیہ پاروتی پیچھے چل رہی ہیں تو ایک دم نجر بچا کر کے اور اس ککڑی کو توڑ کر کے بہیہ پاروتی نے کھا لیا دہن دے نہ سب لوگ بھگوان بھولے بابا تو تن کی جانے من کی جانے سمجھ گئے ایک دم لوٹ کر کے دیکھا بھولے کیا کیا تم نے بہیہ پاروتی اگزم بھولی بابا تم نے منع کیا تھا لیکن میرے دل نے نہیں مانا میں نے اس ککڑی کو توڑ کر کے کھا لیا ہے بھگوان بھولی بابا کہنے لگے پاروتی میں نے تم سے منع کیا تھا کہ چوری کرنا مہا پاپ ہوتا ہے اور تم نے اس بیچارے کے پورے کھیت میں ایک ہی تو ککڑی تھی اور اس کو بھی تم نے توڑ کر کے کھا لیا اسے آج تک اس کسان نے نہیں توڑائی اور اس لیے نہیں توڑائی کہ ایک ککڑی ہے دو لوگ ہیں وہ پت پت نہیں اب کھائے تو کون کھائے اس کے بعد میں نہ کھائے تو بیچے تو بچے گی کتنے کی یہ ایک ان بیچاروں کے بارے میں تم نے کبھی سوچا ہے اگر تم نے یہ چوری کی ہے تو اس کی سجا تمہیں جرور بھگت نہیں پڑے گی ایک دن بھگوان بھولے بابا کہ پیروں میں میں یہ پاروتی بیٹھ گئی بھولے بابا تم جو سجا دینا چاہتے ہو اس چوری کی وہ مجھے منجور ہے لیکن اب جو ہو گیا وہ تو ہو گیا تو بھگوان بھولے بابا نے کہا سنو پاروتی اس کی سجا تمہیں اتنی بھگت نہیں پڑے گی کہ آج ہم نے تمہیں سجا نہیں دی تو آگے چل کر کے کہنے کے لیے ہو جائے گی کہ بھگوان بھولے بابا نے اپنی پتنی کو سجا نہیں دی تھی چوری کی تھی تو سنو اس کی سجا تمہارے لیے یہ ہے کہ ایک ککڑی کھانے کا مطلب یہ ہے اس کے سنکٹ دور کرنے اور بارہ سال تک ان کی سیوہ کرنی ہے کیا بھولے ہاں بارہ سال تک ان کی سیوہ کرنی ہے ان کی ککڑی کھانے کا جو کرج تمہارے اوپر ہے وہ تمہ اتارنا ہے اور اس کی سجا یہ ہے کہ بارہ سال تک تم ان کے یہاں رہو گی ایک دم مئیہ پاروتی گھوڑا گئی بھگوان ہم تمہارے بنا کہاں رہ سکتے ہیں بھولے کچھ بھی سہی سجا تمہیں بھگت نہیں پڑے گی اتنا کہہ کر کے بھگوان بھولے بابا وہاں سے انتر دھیان ہو گئی اب مئیہ پاروتی نے بیچار کیا میرے پربو تو چلے گئے ان کی آجیا ماننا بھی میرا دھرم ہے اور ان کی سجا کٹنا بھی میرا دھرم ہے اور ان کا کرجو تارنا بھی میرا دھرم ہے تو آج مئیہ پاروتی نے ایک چھوٹی سی سنر سی کنیا کا بھیس بنایا ہے دوستو دہنے نا سب لوگ جب چھوٹی سی سنر سی کنیا کا بھیس بنایا تو جس اسی نگر کے لیے چل دیئے جس نگر میں وہ برامڑ رہتا تھا جس کا کھیت تھا برامڑ کا اور وہ برامڑ کے کھیت سے ککڑی توڑ کر کے پاربتی نے کھا لی تھی ایک دم چھوٹی سی کنیا کا بھیس بنا کر کے اسی برامڑ کے دوارے پر جا کر کے کھیلنے لگے ادھر وہ برامڑ برامڑی دونوں سوچ میں بیٹھے ہوئے ہیں بھگوان کا دھیان کر رہے ہیں تو چھوٹی سی پاربتی جو کنیا بن کر کے گئی تھی اس کنیا نے جا کر کے کہا ہے مئیہ آپ چنتہ میں بیٹھے ہو ایک دم برامڑ دیو کی پتنی نے برامڑ دیو نے دیکھا بولے بیٹا تم کون ہو کون ہو تم کیا نام ہے تمہارا کیا چاہتی ہو تم بولے مئیہ میرا نام درگا ہے کیا بولے درگا نام ہے میرا اور تم چاہتی کیا ہو بولے ہم چاہتے ہیں یہ ہیں کہ تم یہ بتا تم دکھی کیا ہو تو سارا حال بتایا کہ میرے کھیت میں قبل ایک ہی ککڑی پیدا ہوئی ہے اور یہ سمجھ میں نہیں آرہا ہے اس کا کریں کیا کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو آج اس جو ہماری پاربتی مئیہ اور چھوٹی سی کنیا بن کر کے گئی تھی وہ درگا نے کہا ہے سنو آج ایک آئیہ کل جادہ آئے گی دھیا بولے بیٹا ایک دن نہیں کئی دن ہو گئی اب ایک دم کہاں سے آ جائیں گے بولے آپ چنتہ نہ کرو آپ اپنا کرم کیجئے اور پھل کے اچھا نہ کریں اور دوسری بات ہم تمہارے آنگن میں رہنا چاہتے ہیں برامر دیوتا کی پتنی نے منع کر دیا بیٹا ہم کو تین تین دن نکل جاتے ہیں ہمیں کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا پانی پی کر کے گجر کرتے ہیں اور بیٹا ہم تمہیں کہاں سے کیا کلائیں گے ایک دم پاربتی جو درگا کے روپ سے کنیا بن کر کے گئی تھی انہوں نے کہاں میت جو تم کھاؤ گی بہی ہم کھائیں گے جو ہمارے پتہ کھائیں گے یہ تمہارے پتی بہی ہم کھائیں گے لیکن رہیں گے ہم تمہارے ساتھ ایک دم برامر دیو نے بچار کیا اور پتنی سے کہا دیکھو ہمارے تمہارے کوئی سنتان نہیں ہے اگر یہ بیٹیا جد کر رہی ہے تو رکھ لو کیا دکت ہے سنتان کا سکھ پرابت ہو جائے گا اور جیسے ہم رہیں گے بیسے یہ رہ لے گی میرے بہیہ اسی دن سے اور وہ مئیہ پاربتی ایک چھوٹی سی کنیا کے روپ میں اس برامر کے آنگن میں پربیس ہو گئی آپ لوگ جانتے ہو کہ جس گھر میں مئیہ سویم پربیس ہو جائیں اس گھر میں کس چیز کی کمی ہو سکتی ہے صبح صبح اٹھ کر کے برامر برامری دونوں سو رہے ہیں ان کو جگایا مئیہ بولے ماں پتا جی اٹھئے چلو کھیت پر چنلائیں برامر نے منہ کر دیا بیٹا میرا منہ نہیں تو آج وہ خود پاربتی چھوٹی سی جو بٹی آتھی ہاتھ میں ایک ڈلیا لے کر کے کسی کھیت پر پہنچی تو بھگوان بھولے بابا اور مئیہ پاربتی کی کرپاسیں جہاں پر ایک ککڑی تھی پورا کھیت بھرا ملائیں اس میں سے توڑی سی ککڑی توڑ کر کے اپنی چھوڑیا میں رکھ کر کے لے کر کے آئیں ماں اور باپ جو لیتے ہوئے تھے ان کو اٹھایا بولے پتا جی اٹھو تمہیں بہت تیج بھونک لگی ہوگی اٹھو اور یہ کھاؤ ایک دم وہ برامر دیو گھوڑا گیا بچار کیا بیٹا کہاں سے لائیں بولے اپنے کھیت سے کیا بولے ہاں بولے تم پاگل ہو ہمارے کھیت سے نہیں لائیں تم کسی اور کے کھیت سے توڑ کر کے لائیں بیٹا تمہیں چوری کی ہے اور اس کی سجا بہت بری ہوتی ہے میں یہ پاروٹی نے من ہی من بچار کیا کہاں کچھ نہیں بولے تمہارے کھیت سے میں نے ایک ککڑی چورائی تھی اس کی سجا مجھے اتنی مل رہی ہے اور اگر تم کہہ رہے ہو کہ میں اتنی ککڑی چورا کر کے لائیں نہیں پتا جی ہمارے ہی کھیت سے ہیں بولے بیٹا ہمارے کھیت میں کبھلے ایک ہی ککڑی تھی اور تم اتنی ساری کہاں سے لے کر کے آئیں بولے پتا جی پہلے آپ نے کھائیے اس کے بعد ہم بتائیں گے بولے ہم نہیں کھائیے ہمیں چلو پہلے دکھا اور تم کونسے کس سے لے کر کے آئیں میرے بہیا آج اس بیٹیا کو لے کر برامر دیب اور برامری دونوں اپنے کھیت کی طرف چلے تو دور سے دیکھا کہ پتوں کی جگہ پر ککڑیاں دکھائی دے رہی ہیں پورا کھیت ورا پڑا ہے ایک دم برامر کے دماغ میں جھٹکا لگا بولی یہ کیا ہوا اب تو برامر برامری نے پیٹ ورکے ککڑی کھائیں اس کے بعد میں توڑ کر کے چھپریوں میں رکھ کر کے بجار میں لے جا کر کے بیچی مولی انسار انہیں پیسے ملی دھن ملا اسے لے کر کے آئے اب تو میرے بہیا جتنے توڑتے ہیں اس سے ٹھیک دگنی اس کے حت میں ہو جاتی ہیں پاربتی میہ کی ایسی کرپا سمیں بتیت ہوا کہ وہ برامر اور برامری دونوں مالا مال ہو گئے دیرے 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 سمیں نکلتا چلا گیا اب تو برامر کے پاس میں پیسے ہی کٹی ہونے لگے تو اس برامر نے اپنا گھر بھی بنوایا آنگن بھی بنوایا گاڑی گھوڑا جو کچھ بھی ضرورتی سامان ہوتا ہے وہ خرید لیا دیرے دیرے برامر کی برامری کے لیے جیور بنوا دیئے اب تو پڑے آنند میں جیبن بتیت ہو رہا ہے اس بٹیا کو درگا کو اپنی گود میں بٹھا کر کے برامر اور برامری بہت پیار کرتے ہیں کہتے ہیں جس دن سے یہ ہمارے آنگن میں آئی ہے اس دن سے ہمارا نصیب ہی بدل گیا میرے بھئیہ دیرے 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 بارے سال کا سمیں بتیت ہو جاتا ہے اور وہ برامر برامری تنے دھنوان ہو جاتے ہیں کہ پورے نگر میں چرچہ ہونے لگتی ہے کہ ان کے پاس دھن کہاں سے آ رہا ہے میرے بھئیہ بارے سال بعد وہی دن آیا ہے کہ جس دن ماں پاربتی کا ماں پاربتی کی سجا پوری ہونے والی ہے تو ایک دم صبح جیسے ہی برامر دیبتہ اٹھے تو کیا دیکھا کہ جو چھوٹی سی کنیا تھی وہ ترڑ و بستہ میں ہاتھ میں ترسول لے کر ایک ہاتھ میں پھول لے کر اور ایک دیبی روپ میں کھڑی ہے برامر برامری کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئے بولے کون ہو تم ایک دم پاربتی میرے مسکا کر کے کہنے لگیں مجھے پاربتی کہتے ہیں بھگوان بھولی بابا کی اردھانگنی میرے تم بولے ہاں بولے تم آج ہمارے آنگن میں بولے برامر آج اسے نہیں ٹھیک بارے سال ہو چکے ہیں آج مجھے تمہارے آنگن میں رہتے رہتے ایک دم پوری بات برامر دیو کی سمجھ میں آگئی پیروں میں بیٹھ گئے میرے جانے انجانے میں اگر ہم سے کوئی گلتی ہو گئی ہو تو چھما کرنا اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ تم پاربتی میرے آ ہو تو ہم تم سے کبھی سیبا نہیں کراتے میرے اگر اپنے بھگت سے کوئی بھول ہو گئی ہو تو اسے چھما کر دینا میرے ایک دم پاربتی میرے نے دونوں کو اٹھا کر کے سینے سے لگایا اور کا بھگت تم سے کوئی بھول نہیں ہوئی میں خود چل کر تمہارے آنگن میں آئی تھی اور آئی کیوں کہ تم نے اس دن کہا تھا آج سے ٹھیک بارے سال پہلے دھیان کیجئے تمہارے کھیت میں کیولی ایک ہی کہ کری تھی بولے ہاں اور وہ بھی میں نے توڑ کر کھا لی تھی اچھا اسی کی سجا مجھے بھگوان بھولے بابا دیکھ کر کے چلے گئے کہ بارے سال تک اور ان کا کرج تمہیں اتارنا ہے مئیہ اور پتا تم دونوں کا میں نے بارے سال تک تمہارے یہاں پر رہ کر کے اپنی سجا کٹی اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو ہم سے مانگ لو ایک دم برامڑی کہنے لگی مئیہ اتنا کچھ دے دیا اب ہم تم سے کیا مانگیں دینا چاہتی ہوں تو کیا بھولی ایک چیز دی دو بھولے کیا بھولی یہی دے دو کہ جس پرکار ہماری بھکتی تمہارے چرڑوں میں ہے اسی پرکار ہماری بھکتی لگی رہی کبھی بھی بھکتی سے ہمارا من چنچل نہ ہو تتاستی مئیہ نے کہہ دیا جاؤ ایسا ہی ہوگا اپنا اپنی سجا کٹ کر کے مئیہ پاروٹی کے الاسپربت کے لیے چلی گئی ادھر برامڑ اور برامڑی سب کو چھوڑ کر بھگوان کا بھجن کرنے کے لیے جنگل میں نکل گئے دوستو یہ بات حقیقت ہے کہ اگر انسان کو درد وصواس ہو اپنے بھگوان کے اوپر تو بھگوان کھد آتے ہیں اس کی گدر دردہ دور کرنے کے لیے کسی کو وصواس نہ ہو تو وہ اجما کر کے دیکھ لیے دوسری اس کہانی سے سیکھ ملتی ہے کہ کبھی بھی انسان کو چوری نہیں کرنی چاہیے کیونکہ تو ہم تم تو چیز کونسی ہے اگر تم آج سجا نہیں کٹو گے تو ان کے دروار میں جا کر کتنے سجا کارت نہیں پڑے گی لیکن چوری کی سجا تمہیں جرور کارت نہیں پڑے گی اس لیے دوستو چاہے چھوٹی چاہے بڑی انسان کو کبھی بھی چوری نہیں کرنی چاہیے کیسی لگی آپ لوگوں کو ہماری یہ کہانی اگر اچھی لگی ہو تو پریج ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہوسکت اپنے پروار اور دوستوں کے ساتھ میں سیئر جرور کریں آج کے لیے بس اتنا ہی کل پھر ملتے ہیں کسی ایک نئی کہانی ایک نئی چرچا کے ساتھ تب تک کے لیے سبھی لوگ آنندت رہیں خوش رہیں جائے سری را دے جائے سری را